اسلام علیکم کلاس اس ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کوٹلین میں کس طرح سے فنکشن ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کی جو بھی ہمارے بس لائک ہم کس طرح سے پیرامیٹر اسپاس کر سکتے ہیں کس طرح سے ایک ویلیو کو ریٹرن کر سکتے ہیں اس بعد ہم ایریز دیکھیں گے کوٹلین میں ایریز کس طرح سے ڈیکلیئر کی جا سکتی ہیں کس طرح سے یوز کی جا سکتی ہیں اس کے بعد لسٹ کیا ہم کوٹلیر میں کس طرح سے list use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم endp classes کا دیکھیں ہم کس طرح سے class declare کر سکتے ہیں اور class میں ہم object کس طرح سے declare کر سکتے ہیں instantiate کر سکتے ہیں یا جس کو over initialize کہتے ہیں اور اس کے بعد constructor ہم کس طرح سے لگ سکتے ہیں کوٹلیر میں سب سے پہلے ہم functions دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک main function ہوتا ہے تو func ہمیں پتا یہ keyword ہے اس کے بعد main اس کا جو بھی نام ہوگا اور main function ہوگا definitely جو ہمارا main function ہوتا ہے جہاں سے ہمارے program کی execution start ہوتی ہے تو یہاں پہ let's say fill hall میں print element کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس پہ ملے لیتا ہوں this this is my main function okay اب ہم ایک user defined function یہاں پہ declare کرتے ہیں اور اس کو define بھی کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کوئی بھی function جو ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے fun کا keyword ہے وہ ہمیں لکھنا پڑتے ہیں اس کے بعد function کا نام آئے گا let's say میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں addition okay اور اس addition function جو ہے یہ جتنے بھی parameters لے گا تو وہ میں یہاں پہ define کر سکتا ہوں let's say میں کہتا ہوں یہ ایک value لیتا ہے جس کو میں first کہہ دیتا ہوں اور یہ integer type کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ ایک second value لیتا ہے اور یہ بھی integer type کی ہے okay یہاں پہ اب اس کی body start ہو جائے گی اور یہاں پہ میں simply کیا کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں variable میں دونوں کی addition کرتا ہوں اور اس کو return کر دیتا ہوں let's say so میں کہتا ہوں return result and it is also type integer and this is equal to first plus second okay یہ first or second okay اور اب میں اس value کو یہاں پہ return کر سکتا ہوں return or are yes ٹھیک ہے اور again یہاں پہ colon لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا بچھو ایک چیز ہے کہ اگر میں یہاں پہ جب تک اس کی return type میں نے کہیں پہ define نہیں کی اگر میں اس کی return type define نہیں کرتا تو میں کچھ بھی return نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ابھی تک میں اس statement کو بھی میں comment کر دیتا ہوں اور فیلحال میں اس کو یہاں پہ print کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں return کیسے کروا سکتے ہیں ہم تو print ln اور یہاں پہ میں کر سکتا ہوں let's say addition of values is let's say اور اب اس فنکشن کو اگر میں call کرنا چاہتا ہوں main function میں call کروں گا let's say اور یہاں پہ اس فنکشن کا میں نام دکھوں گا let's say addition addition with a capital okay یہ میرے پاس function ہے اور یہ دو parameter دیتا ہے میرے پاس let's say پہلا parameter میں pass کرتا ہوں 10 اور دوسرا parameter pass کرتا ہوں 30 تو اس کو جب میں run کروں گا تو میرے پاس output کیا آنی چاہیے یہ تو ایک main function کے اندر ایک print ln ہے جو print statement ہے یہ چل جائے گی this is this is my main function اور اس کے بعد میرے پاس آجے گا addition of values and answer آنا چاہیے میرے پاس 40 تو اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کیا answer آتا تو answer ہمارے پاس 40 here اب دوسری چیز ہی ہم یہ سیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے sorry ہم کس طرح سے value کو return کر سکتے ہیں return ہم تب بھی کر سکتے ہیں جب ہم return type define کریں گے تو یہاں پہ میں column لگانے کے بعد end پہ ہم اپنے return type کو define کرتے ہیں اب میں نے لکھ دیا جی کہ میرا یہ function جو ہے وہ integer کو return کرے گا تو آپ میں یہاں پہ یہ کام کر سکتا ہوں اب یہ statement ہم اگر چاہیں بھی تو اس کو جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں اب یہ return کر رہا ہوں میں تو کوئی بھی error create یہ error نہیں دے رہا مجھے اور یہاں پہ کیونکہ جب میرا result return ہو کہا گا تو یہاں پہ مجھے اس کو hold بھی کرنا ہے تو let's say میں یہاں پہ کر دیتا ہوں variable اور output اور it is of type integer and is equal to this addition اور اب اگر میں اس کو let's say print and output print کروں تو میرے پاس answer اب کیا آئے گا اگر وہی 40 answer آ جائے گا یہ ہمارے پاس 40 answer یہ تھا ہمارے پاس functions ہم کس طرح سے kotlin function use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا تھا list کہ list کیا ہوتی ہے اور list ہم کس طرح سے kotlin میں declare کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو use کر سکتے ہیں پھر اس سارے کو میں comment کر رہا ہوں یہ code آپ کے ساتھ میں share کر دوں گا ویڈیو کے لئے جو ہے description میں آپ کو مل جائے گا comments میں یا نیسے مل جائے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے list declare کر سکتے ہیں تو وہ بہت آسان ہے let's say variable اور items let's say is equal to list اور off list off اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں let's say میں strings کے لسٹ بنانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی data type جو ہے specify کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں list off کر دیتا ہوں let's say یہ نام ہے میرے پاس تو let's say میں کر دیتا ہوں جی clear ہے ایک ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے پاس let's say fair and lovely ہے اس کے بعد میرے پاس let's say heart and shoulder let's say میرے پاس scene ہے میں تین کی ایک list بنانا لی اب بچوں اگر میں اس list کو print کروانا چاہوں تو simple print اور let's say ellen اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی items تو میرے پاس یہ items جو ہیں وہ print ہو جائیں گے سارے یہ میرے پاس list بن جائے گی تو یہ میرے پاس list آ رہی پہلی item اس کی clear ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے اور اب اگر let's say میں اس میں سے کوئی specific کو print کرانا چاہا رہا ہوں تو dot get item dot get تو یہاں پہ آپ اس کا index pass کر دیں let's say میں one pass کرتا ہوں تو basically میرے پاس یہ second item کو print کرائے گا fair and lovely basically first یہ میرے پاس zero index ہوگا یہ first index ہوگا تو یہ جیسے میں اس کو run کروں گا یہ میرے پاس fair and lovely print ہوگا اوکے اب اگر میں یہاں پہ یہ میرے پاس list اگر میں ساری list print ہوانا چاہتا ہوں تو simply اب items کو print کروانا اوکے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ array کس طرح سے declare ہوتی ہے array بھی بہت سمپل ہے اسی کی طرح کی ہے variable let's say اور names let's say اور is equal to array of ٹھیک ہے array of array of میں یہاں پہ again یہی سارا لگ سکتا ہوں اوکے تو یہ میرے پاس آٹومیٹکلی ایک سٹرنگ ٹائپ کی array بن جائے گی اور یہ implicitly کہ خود جس طرح کا میں data پاس کروں گا اسی طرح کی اس کی data type جو ہے وہ declare ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر میں ان دونوں میں فرق ہے کچھ ویسے تو آپ کو array میں جو ہے وہ list میں فرق پتا ہوگا list is just like link list اس میں جو آپ کی items ہیں وہ contiguous نہیں ہوتے continuous نہیں ہوتے memory میں scattered ہوتے ہیں ایک item کہیں پڑھی ہوتی ہے دوسری item کہیں اور پڑھی ہوتی ہے اور جو array ہوتی ہے اس میں جو آپ کے items ہیں جتنا بھی اس میں data ہوتا ہے یہ مسلسل memory میں جو ہے contiguous ہوتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں جی continuous memory locations ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اگر میں print کروں گا یہاں پہ array کو let's say میں print کرتا ہوں names یہ میرے پاس let's check output آتے ہیں تو میرے پاس یہ basically اس کا address اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس بتا رہی ہے جاوا کے اندر string type array ہے اور یہ اس کا address print کر آرہا اور اگر بچے اس میں مجھے array آپ کو پتا ہم کیسے اس کو access کرتے ہیں پہلا index پہلی value print تو میں یہاں پہ ایسے ہم array کو سکر بریکٹس میں ہم اس کا index پاس کر رہے ہیں تو جیسے ہی میں اس کو run کروں گا یہ میرے پاس پہلی item اس نے جو ہے وہ show کروا دی تو اس طرح سے اچھا دوسری چیز ہی ہم اس کو explicitly بھی data type sign کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے let's say string اب یہ ہمارے پاس جو ہے میں explicitly بتا دے کہ یہ string type کی ہی ہونی چاہیے definitely data بھی مجھے strings میں ہی دینا ہے اگر میں چاہتا ہوں یہ integer type کی ہو جائے تو یہاں پہ میں integer کر سکتا ہوں اب کیونکہ میں نے data اس کو integer نہیں پاس کی اس کے یہ error create کر رہا ہے تو میں اس کو اب مجھے جو ہے وہ integer type کا data پاس کرنا پڑا ہے let's say two five four six and eight اور let's say میں اس میں سے item number three print کروانا چاہا رہا ہوں item number four which will be on index three zero one two three six must be printed so it is printing six تو یہ ہمارے پاس ہوگی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلاس کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو کلاس بنانے کیلئے ہمیں یہاں پہ آنا پڑے گا اور یہاں پہ آکے ہم let's say میں لکھتا ہوں class اور class کا میں نے نام رکھ بھی student with s capital اور یہ میرے پاس ہوگی student کی class یہاں پہ let's say میں اس کے اندر دو جو ہے وہ properties بھی کہتے ہیں آپ ان کو data members بھی کہتے ہیں میں یہاں پہ دو define کر دیتا ہوں ایک میرے پاس جو ہے وہ ہے variable اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں age and it is of type integer اور اس میں مجھے initial value جو ہے وہ ضرور دینی پڑے گی let's say میں zero کہہ دیتا ہوں اور دوسری sorry zero zero اور اس کے بعد ہے variable اور let's say name and it is of type strength اور اس پہ میں initially جو ہے وہ empty string رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اگر میں اس میں کچھ نہیں رکھوں گا initialize نہیں کرتا یا مجھے error generate کرے گا یا ان کو initialize کریں یا پھر اس کو abstract رکھ دیں بہت ہم اس کے مزید اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ details تھوڑی در بات دیکھتے ہیں اب let's say میں اس کے اندر ایک function set کر دیتا ایک function لکھ دیتا ہوں and اور let's say میں کرتا ہوں set values اور اس میں میں کرتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ یہ لے گا let's say a a for a and integer type ہوگی and جو ہے وہ ہمارے پاس a string type کا ہوگا let's say ٹھیک ہے اور یہ function کو میں define کر دیتا ہوں اور میں کہا دیتا ہوں age is equal to a and and sorry age is equal to a and name is equal to n okay اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے مجھے ایک object declare کرنا ہے اب کس type student کلاس کا ایک object declare کرنا تو مجھے کیا کہنا چاہیے variable left variable obj is equal to sorry is equal نہیں یہاں پہ colon آئے گا اور اس کے بعد student آئے گا اب اگر میں اس code کو run کروں تو basically میرے پاس یہ ایک object جو ہے وہ declare ہو جائے گا تو fine کچھ بھی output نہیں آرہی کیونکہ کچھ print ہی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا okay اب اگر مجھے اس کو initialize کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو initialize کرنا تو میں کیا کروں گا جی obj is equal to student okay تو basically اس کا constructor call ہو جائے گا اور let's say اب میں کر دیتا ہوں obj.set values اور میں اس کو age جو ہے پہلا پہلا میٹر پاس کرنا ہے let's say 34 ہے اور name let's say میں کہہ دیتا ہوں جی kinzah let's say کوئی بھی نام رہ سکتے ہیں okay اب جیسے میں یہ run کروں گا تو basically یہ object کو initialize کر دے گا with age 34 basically object تو ہمارا اسی point پہ initialize ہو چکا ہوگا لیکن یہاں پہ ہم اس object کی values کو جو default values ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی values جو اپنی مرضی سے ہم set کرنا چاہ رہے ہیں وہ set ہو جائیں چلیم ساتھ print بھی کر لیتے ہیں let's say میں کرتا ہوں جی print alan اور print alan کے بعد میں کرتا ہوں let's say obj یہاں پہ کر دیتے ہیں جی age اور یہاں پہ کر دیتے ہیں جی obj dot age اور یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں اور again print alan اور یہاں پہ کر دیتے ہیں name name of student اور یہاں پہ کر دیتے ہیں obj dot نہیں اگر میں اس کو uprun کروں تو میرے پاس age اور name جو ہے وہ print ہو جائیں گے age is 34 and name of student is kinzha fathom okay fine یہ تو ہم نے جو ہے وہ خود manually ایک function کے تھوہو جو ہے وہ values کو جو ہے وہ set کیا ہم جو ہے نا وہ constructor کے تھوہو بھی کام کر سکتے ہیں کنسٹرکٹر ہمارے پاس اس میں دو قسم کی ہوتے ہیں ایک primary constructor ہوتا ہے secondary constructor ہوتا ہے primary constructor میں آپ کو بتا دے تو secondary constructor آپ یا تو next videos میں میں آپ کو بتا دوں گا otherwise آپ خود بھی explore کر سکتے ہیں کوئی بہت مشکل نہیں ہے کنسٹرکٹر کا keyword use ہوگا ہے secondary constructors کے لیے اور وہ basically اسی آپ کے جو primary constructor کو ہی call کر رہا ہوگا آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو basically اگر ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ primary constructor بڑھانا تو میں یہاں پہ کر سکتا ہوں let's say میں کہتا ہوں جی variable اور let's say میں کہہ دیتا ہوں ag and it is of type integer and variable اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں nam and it is of type string okay یہاں پہ میں initialization کر رہا ہوں یہاں پہ میں کر دوں گا age is equal to ag and name is equal to nam let's say let's say name is let's say rehan احمد okay so 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 اس طرح سے اگر ہم object جہاں پہ ہم اس کو initialize کریں گے وہ ہی پہ ہم اس کو values پاس کر دیں گے تو basically یہ ہمارے primary constructor کو جو values ہیں یہ پاس ہو جائیں گی اور ہمارا object ادھر ہی ہم جن values کے ساتھ ہم اس کو initialize کرنا چاہ رہے ہیں تو so basically جو ہم پاس کریں گے اس کے constructor کو انہی ویلیوز کے ساتھ یہ جو ہے وہ initialize ہو جائے گا یہاں بھی basically ہمارے پاس آ رہا ہے age is 24 and name of student is ریحان ہے تو basically جو ہم نے اس کو پاس کی ہے اسنی کے ساتھ initialize ہو گیا اگر ہم اس کو ان values کے ساتھ initialize کرنے کے بعد again اس function کو call کر دیتے ہیں تو definitely values جو ہیں وہ overwrite ہو جائیں گی اور یہاں پہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ kinza فاطمہ and with 34 age ہمارے پاس یہ values جو ہیں وہ set ہو جائیں گی تو اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ functions کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ہم total میں استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم parameter pass کر سکتے ہیں کس طرح سے values کو return کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے arrays اور list کے بارے میں دیکھا اور جہاں تک list میں آپ کے پاس اور کافی سارے functions ہیں like ہمارے پاس اگر جیسے یہ ہمارے پاس ایک list ہے let's say یہ ہم ان کے اوپر کون کون سے operation perform کر سکتے ہیں let's say جیسے میں نے get کیا تو آپ items کے ساتھ جو ہے وہ dot جیسے ہی press کریں گے تو وہ آپ کو suggestion list میں آ آتھیں میرے پاس internet شاید properly کام نہیں کر رہا اس وجہ سے تو آپ کافی سارے ہمارے پاس functions ہیں آپ ان میں سے جو ہے وہ سارے کے سارے functions یہ اس کے اوپر use کر سکتے ہیں let's say جیسے یہاں پہ contains آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس list کے اندر جو ہے آپ جو بھی string pass کریں گے اس function کو کیا اس list کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے count total number of elements in a list count کر کے بتا دے گا drop ہے let's say drop drop کو کوئی index پاس کر دیں تو اس index کے اوپر جو پڑی value ہے وہ اس کو delete کر دے گا اسی طرح سے اگر آپ لیٹس سے جیسے first کریں گے تو اس list کے اندر جو سب سے پہلی value جیسے clear ہے مطلب جیسے ہم get zero کرتے ہیں this is equivalent to this اور اس طرح ایک last ہوتا ہے ہمارے پاس function last کے ساتھ کیا ہو جائے گا کہ let's say جی جو بھی اس کا last element ہوگا ہے جیسے اس case میں ہمارے پاس head & shoulder ہے تو آپ کے پاس یہ print ہو جائے گا اور اسی طرح جیسے ہمارے پاس index off ہے آپ کوئی بھی string اس کو pass کریں جیسے میں اگر اس کو fair & lovely pass کرتا ہوں تو مجھے بتا دے گا اس کا index جو ہمارے پاس وہ one ہے اور اسی طرح multiple functions ہیں آپ ان کو check کر سکتے ہیں آپ پونڈ پونڈ سے functions کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اس lecture میں ہم نے اتنے سیکھنا تھا واقع انشاءاللہ ہم next lectures میں دیکھیں گے امید ہے آپ سب کو بڑی اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا